اسلام علیکم ناظرین او پی ٹی ٹی گلوبل کے ساتھ میں ہوں بجی حافظ القادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائن عوامی مسلم لیگ کے سربرا اور سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف کے پلیٹی لیٹس کبھی نیچے کبھی اوپر ہو جاتے ہیں سٹاک ایکسچینج اور نواز شریف کے پلیٹی لیٹس ایک ہی جیسے ہیں لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئی شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف یہاں کیوں بیٹھے ہیں پاکستان واپس جائیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ہاتھوں تیرہ جماعتوں کا جنازہ نکل جائے گا نون لیگ کی جو اجتماعی قبر بن رہی ہے اس میں نواز شریف کل پڑھائیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بیالیس حل کے ایسے ہیں جن کا فیصلہ کن ووٹ اوورسیز کے پاس ہے پاکستان میں مستقبل کی حکومت اوورسیز پاکستانیوں کی ہوگی سپیکر قومی اسملی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے جس جس رکن نے انہیں اتمنان کرایا انہوں نے ان کے استیفے منظور کیے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ان سے بہت سے پی ٹی آئی ارکان نے رابطہ کر کے کہا ہے کہ وہ ابھی سوچ رہے ہیں استیفے منظور نہیں کیے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ وہ جب استیفے منظور کرتے ہیں تو بھی شور مجھ جاتا ہے جب نہیں کرتے تو بھی شور مجھ جاتا ہے ان سے سوال کیا گیا کہ جب عمران خان نے اسملی میں واپسی کا اندیا دیا تو آپ نے ان کے استیفے منظور کر لیے راجہ پرویز اشرف نے جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے جب پی ٹی آئی کا وقت آیا تو استیفوں کی منظوری کا عمل شروع ہو چکا تھا ان کا کہنا تھا کہ اب بھی چاہتے ہیں کہ جن کے استیفے منظور نہیں ہوئے وہ اسملی میں آئیں مسلم لیگنون کی سینئے نائج صدر اور چیف اوگنائزر مریم نواز کے لندن سے پاکستان واپس آنے کی تاریخ کی تزدیق ہو گئی ہے فیمنی ذرائع نے تزدیق کی ہے کہ مریم نواز 27 جنوری کو لندن سے پاکستان روانہ ہوں گی اس سے قبل مسلم لیگنون کے ذرائع نے بتایا تھا کہ پارٹی کی سینئے نائج صدر اور چیف اوگنائزر مریم نواز 29 جنوری کو لندن سے لاہور پہنچیں گی ذرائع کا کہنا ہے کہ 27 جنوری کو مریم نواز کے ہمراہ اندار کے چون افراد کے علاوہ پارٹی کے کچھ کارگن بھی پاکستان آئیں گے ذرائع کے مطابق مریم نواز پاکستان پہنچ کر سیاست میں بھرپور حصہ لیں گی نواز شریف نے گزشتہ دنوں مریم نواز کو پارٹی کا سینئے نائج صدر کے علاوہ چیف اوگنائزر بھی بنایا تھا مریم نواز گزشتہ دنوں جنوہ سے گلے کی سرجری کروا کر لندن لوٹی تھی پاکستان مسلم لیگنون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کے چار سال کا میرے چار سال کے ساتھ مقابلہ کریں دیکھیں ہمارے دور میں کیا حالات تھے اور اس کے دور میں کیا حالات تھے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے ذرائع بلاخ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان مشکلات سے باہر نکلے گا ہم نکالیں گے ہمارے دور میں لوگ خوشحال تھے عمران خان کی ترقیص سے باتو کی حد تک تھی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میں نے گوجہ والے کے جلسے میں ہر بات کھول کر رکھ دی تھی نون لیگ کے دور میں بڑی خوشحالی تھی نہ کسی کی شکل چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی کا نام چھپا ہوا ہے نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف نے کہا کہ پاکستان کو اپنی ذات کے گرد گھمایا گیا اور گھناؤنا مزاگ کیا گیا لیکن ہم پاکستان کو مشکلات سے باہر نکالیں گے بعد ازاں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ نے بھی ذراعہ ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلے کہا تھا کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے پنجاب اسمدی میں ہمارے نمبرز پورے تھے نواز شریف کی خیادت میں تمام لوگ متحد ہیں پنجاب کے الیکشن میں نون لیگ کامیابی حاصل کرے گی انہوں نے کہا کہ آج نواز شریف سے رہنمائی لی ہے اس کے مطابقی آگے کا لاحے عمل تیہ کریں گے مریم نواز کا 26 ستائیس کو وطن واپسی کا پرگرام ہے نواز شریف آم انتخابات میں نون لیگ کی مہین چلائیں گے نواز شریف کی واپسی تیہ ہے کچھ قانونی رکاوٹیں ہیں نون لیگ کے مرکزی رانمائی رانہ سانہ اللہ نے صحافیوں کے اس تفسار پر کہا کہ پی ٹی آئی کے کچھ اپنے لوگ ہی ان سے ناراض تھے ہمارا ایک سو نتروہ نمبر پیر کو بھی پورا تھا اور منگل کو بھی پورا نون لیگ کے مرکزی رانمائی رانہ سانہ اللہ نے صحافیوں کے اس تفسار پر کہا پی ٹی آئی کے کچھ اپنے لوگ ہی ان سے ناراض تھے ہمارا ایک سو نتر کا نمبر پیر کو بھی پورا تھا اور منگل کو بھی پورا تھا عمران خان نے بار بار اسمیت توڑنے کی تاریخ ہیں دیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف پارٹے قائد ہیں ووٹ اور سپورٹ ان کی ہے نواز شریف کے انتخابات سے قبل واپسی ضروری ہے توشہ خانہ میں عمران خان کا گھٹیا کردار سامنے آیا ہے عمران خان کی گرفتاری بنتی ہے تو اداروں کو گرفتار کرنا چاہیے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سانہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں واضح دور پر کہا کہ شاہد خکانہ باسی کی کوئی ناراضگی نہیں ہے شاہد اسلم کی گرفتاری ڈیٹا لیک ہونے کے معاملے پر ہوئی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ نون لیگ میں توڑ پھور سے متعلق سنجیدہ آوازیں آ رہی ہیں نون لیگ کی مروسی سیاست کے خلاف پہلی آواز چوہ دن حصان نے بلند کی تھی انہوں نے زمان پرک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورنر نے اسمبلی تحلیل کی ایڈوائیس میں انتخابات کی تاریخ نہ لے کر آئینی خلاف ورزی کی گورنر کنجا کے اس اقدام کو عدالتوں میں چالنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے سابق وزیراعظم عمران خان نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ صاف اور شفاف انتخابات نہ ہوئے تو سیر لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے ملک کی موجودہ موشی تباہی کے ذمہ دار رسالتار ہیں جنرل الیکشن کی تاریخ کے اعلان نہ ہوا تو بھی اعتجاد کا کوئی آپشن زیرے ہور نہیں عمران خان نے کہا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پی ڈی ایم عوام کے سامنے بینکاب ہو رہی ہے پی ڈی ایم مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں پی ڈی ایم نے عوام کے وسائل کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا صرف پی ٹی آئی کے حکومت ہی ملک کو بہرانوں سے نجات دلا سکتی ہے چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ اسامنی تعلیل پی ڈی ایم کے لیے ایک ایسا شاٹ ہے جس کی گونچ صدیوں تک انہیں سنائی دے گی نواز شریف سیاستدان نہیں ولوچستان کا سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا اب ایک وزیراعظم عمران خان نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس بہت سے ایسے کارڈز باقی ہیں کھیلوں گا تو پی ڈی ایم کے رونگ ٹکڑے ہو جائیں گے مجھے نہ اہل کر بھی دیا تو لوگ پی ڈی آئی کے نظریے کو ووٹ دیں گے پنجاب اسیملی اور کے پی کے اسیملی تعلیل ہو گئی محسن لیگ نون کے رانومہ اور سابق ایم پی اے قاظم علی پیرزادہ نے کہا ہے کہ آنے والے انتخابات میں محسن لیگ نون بھاری ایک سیلیر سے کامیاب ہوگی اور میاں محمد نواز شریف پاکستان کے شہری ہیں انہیں ویلکم کریں گے مزید تفصیلات جو آنتے ہیں سلمان لقمان سے جی سلمان لقمان کیا تفصیلات ہیں جس طرح سے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے تمام طرح پارٹی انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں قاظم علی پیرزادہ صاحب جو کہ رہنما ہے سینئر پاکستان مسلم لقنون کے اور سابق ایم پی اے بھی ان سے منبات کریں گے سر کیسی تیاریاں دیکھ رہے ہیں آپ آپ کی پارٹی جو ہے اس ٹیم وفاق میں بھی آپ کی مشترکہ حکومت ہے آنے والا انتخابات کیسے دیکھ رہے ہیں آپ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام پاکستان کی خدمت کرنے والوں کو ہی ووٹ دے گی پاکستان کی عوام بہت باشعور ہے آپ نے پیچھے کراچی میں بھی دیکھ لیا کہ جس طرح پی ٹی آئی نے جو جھوٹے وعدے کیے اور اس ملک کی معیشت کے اندر ہنی ٹریپس لگائے اور اس ملک کو کرزوں کی دلدل میں فسایا تو انشاءاللہ تعالی اس کا بدلہ بیلٹ پیپر پہ پاکستان کی عوام لے گی انشاءاللہ سر یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نماز شریف صاحب آ رہے ہیں ملک میں دوبارہ سے الیکشن سے پہلے تو یہ قبر سچ ہے یا کوئی اس میں تھوڑی سی بتا دیں گے یقیناً وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں اور اس وقت پاکستان کو ان کی ضرورت ہے ان کے تجربے کی ضرورت ہے تو کیوں نہیں آئیں گے پاکستان میں جب الیکشنز ہوں گے تو ضرور آئیں گے اور باہر بھی وہ مجبوری سے وہ خوشی سے وہاں نہیں ہیں بہت شکریہ جی قاظم علی پیرزادہ صاحب جو کہ رہنمہ ہے مسلم لگنون کے اور سابق ایم پی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ملک میں جو الیکشن ہوں گے پاکستان مسلم لگنون جو ہے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی اور نواز شریف کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ وطن کے ہی ایک لیڈر بھی تھے اور اس کے ساتھ ہماری پارٹی کے سربراہ بھی ہیں وہ جلد پاکستان آتے ہیں اور پاکستان کے اندر آ کر جو ہے پارٹی کی جو ذمہ داری ہیں وہ مزید بہتر انداز میں سر انجام دیں گے جی برطانیہ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اثرات کا شکار ہو کر دو سو چالیس سال پرانا ڈپارٹمنٹل سٹور بند ہونے جا رہا ہے برطانیہ کی لنکن شائر کاؤنٹی کے لاؤٹ ٹاؤن میں ایک ہزار سات سو اکیاسی میں قائم ہونے والا ایو اینڈ رنچہ نامی ڈپارٹمنٹل سٹور ایک ہی خاندان کی تین نسلوں نے لگتار دو سو بیالیس سال تک چلایا تاہم کرونا بابا کے بعد برطانیہ میں مہنگائی کی تازہ لہر اور کاروبار کے بڑھتے ہوئے خراجات برداشت نہ کر پانے کے باعث بند ہونے جا رہا ہے ڈپارٹمنٹل سٹور کے مالک مارک سینڈوٹ کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ اور بڑھتی ہوئی خیمتوں کے باعث پیدا ہونے والا یہ بہران ملک کے سب سے پرانے اور انڈپینڈنٹ فیملی رن ڈپارٹمنٹل سٹور کے تابوت میں آخری تیل ثابت ہوا ہے انہوں نے کہا کہ کووٹ کے مشکل دو سالوں کے بعد ہمیں کوئی امید تھی کہ مشکلات کے اس دور کا خاتمہ ہوگا ہم اس سے نکل جائیں گے اور اپنے سٹور کو جدید کاروباری تقاضوں سے ہم اہنگ کر لیں گے تہاں اب انتہائی بھاری دل کے ساتھ ہمیں یہ سٹور بند کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مارکیٹ میں کھڑے رہ پانا کافی مشکل ہو گیا ہے انہوں نے کہا مجھے اپنی شاہی ٹیم کوئل ودا کرتے ہوئے انتہائی افسوس ہو رہا ہے ان ملازمین سے کئی لوگ دہائیوں تک ہر آسان اور مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ منسلک رہے ہیں میں تو ان کا شکریہ بھی عدا نہیں کر سکتا انہوں نے بتایا کہ راما ماہ کے اختتام تک اسٹور کی آن لائن فروغ ختم کر دی جائے گی جبکہ مارکیٹ میں موجود اسٹور بھی مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا ابھی تین یوکرین کے لیے ائر ڈیفنس اور مسلح گاڑیوں آرم ویکلز کی صورت میں مزید دو اشاریہ پانچ ارب ڈالرز کی فوجی امداد کا علام کر دیا امریکی وزارت دفاع نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کے لیے ان سٹھ برادلی فائٹنگ ویکلز اور نوے سٹرائکر آرم پرسنل کریئرز فرام کی جائیں گی بیان کے مطابق تازہ امدادی پیکج میں ہائی موبیلیٹی آرٹلری راکٹ سسٹم ایچ آئی ایم اے آر ایس کے لیے مزید بارود آرٹ اوینجرز ائر ڈیفنس سسٹم دس ہزار آرٹلی راونڈرز اور دو ہزار اینٹی آرم راکٹ فرام کیے جائیں گے امریکی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ برس پروری میں روس کی جانب سے یوکرین پر حاملے کے بعد اب تک امریکہ کی جانب یوکرین کو فوجی امداد کی مد میں ستائیس اشاریہ چار ارب ڈالرز امداد دی گئی ہے میسی کی پی ایس جی نے سعودی عرب میں رونالڈو کی ٹینگ کو پانچ ہزار سے شکست دے دی ہے ریاس کے کنگ فہد اسٹیڈیم میں رونالڈو میسی نیمار اور امبا پہ ایک ہی گراؤن پر نظر آئے میس میں پی ایس جی کے میسی اور مارکنس نے ابتدا میں ہی گول کر دیے سعودی ٹینگ کی جانب سے رونالڈو نے دو گول کر کے میچ پرابر گول کیا تو سعودی ٹین میں جنوبی کوریا کے جینگ یانگ سو نے گول کو پوسٹ میں پہنچا کر میچ تین تین سے برابر کر دیا امبا پہ نے پی ایس جی کی جانب سے چوتہ گول کیا ہیوگو نے برطری کو پانچ تین تک پہنچا دیا رونالڈو کی سعودی ٹین نے انجری ٹائم میں گول کیا یوں میچ پی ایس جی کی پانچ چار سے فتح پر ختم ہوا لیکن میچ کی دلچفز بات یہ ہے کہ رونالڈو اور میسی کے درمیان مقابلے میں جیت تو میسی کی ہوئی لیکن مین آف دی میچ رونالڈو کو دے دیا گیا جبکہ میچ میں امیتاب بچن کی شرکت نے سب کو بڑا سپرائز بھی دیا اس میچ میں دنیا کے سب سے مہنگے سپورٹ ٹکٹ ساٹھ کرو روپے میں نیلام ہوا تھا بولیورڈ ادکارا پریانکا چھوپرا نے سیرو گیسی کے ذریعے بیٹی کی پیدائش پر خاموشی توڑتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو ان کی میڈیکل ہسٹری پبلک کرنے کا کوئی حق نہیں معروف برطانوی فیشن میکزین ووک کے فروری دوہزر تیس کے سروق کے لیے پریانکا اور ان کی بیٹی مالتی میری کی تصویر کا انتخاب کیا گیا ہے جس کی تصویر پریانکا نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی شیئر کی آل ہی میں ووک کو دیئے گئے انٹرویو میں پریانکا نے بیٹی مالتی کی سیروگریسی کے ذریعے پیدائش پر بھی بات کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ مجھے طبی پیچید گیا تھیں اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے سیروگریسی کا فیصلہ کیا اور میں شکر گزار ہوں کیونکہ میں اس پوزیشن میں تھی کہ میں سیروگریسی کا فیصلہ کر سکتے ہیں ہماری سیروگریٹ بے حد رحم دل اور نرم مزاج تھی جس نے ہمارے سکیم کی توفے کی چھے مار تک خفاظت کی پریانکا نے کہا کہ لوگوں کو ان کی میڈیکل ہسٹری پبلک کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ وہ کس حال سے گزر رہی ہیں آپ مجھے نہیں جانتے اور نہ ہی آپ یہ جانتے ہیں کہ میں کن حالات سے گزری اپنی اور بیٹی کی میڈیکل ہسٹری بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی اس لیے لوگوں کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس پر بات کریں یاد رہے کہ گزشتہ برد جنوری میں نے چونسن اپیلین کا چھوپڑا یہ بیٹی کی پیدا ہی تھی آپ کے لئے اتنا ہی مزید خوابوں اور اپڈیٹ کے لئے دیکھتے رہے یہ اوپی ٹی بیگلو بل it is said that the best return on investment that one could get is from knowledge. You can progress each day, taking one step at a time and it will eventually result in excellent outcomes. American Education for Foreign Students, also known as a MEDS offers online certification program that can help you enhance your career skills. Based in the United States, a MEDS offers students hundreds of certificate courses worldwide. Learning knows no boundaries and with a MEDS, you can be in any part of the world and yet take these self-paced courses and begin your learning. Our certificate programs are affordable, will help you strengthen your skills and will increase your knowledge. What is even better is that you can learn at your own pace. We offer thousands of courses from various fields and industries. Our catalog comprises business, information technology, programming, project management courses, among others. Our goal is to make quality education accessible to everyone around the world. For more information visit our website at ameds.com or call us at 1-909-576-2982 www.MEDS.com 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 کا پاہت چینل اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور گردار مویدی دنیا بھر dudesjun کابے فیشن ادئی دنیا پاکستان shearانی پاکستان Tsواخسانی پاکستانی پاکستان تکا رنش pega نیستا پاکستان ڈ papel حل یرم ڈ刻jor پاکستان Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. Kaba Fusion